بچپن میں ایک روپے کی پتنگ کے پیچھے دو دو کلومیٹر بھاگتے تھے نجانے کتنی چوٹے لگتی تھی اور وہ پتنگ بھی ہمیں بہت دوڑھاتی تھی آج پتا چلتا ہے دراصل وہ پتنگ نہیں تھی ایک چیلنج تھا خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے کیونکہ خوشیاں دکانوں پر نہیں ملتی شاید یہی زندگی ہے جب بچپن تھا تو جوانی ایک خواب تھا جب جوان ہوئے تو بچپن ایک خوبصورت یاد بن گیا اور جب گھر میں رہتے ہیں آزادی اچھی لگتی ہے آج آزادی ہے پھر بھی گھر جانے کی جندی رہتی ہے سکول میں جن کے ساتھ چگڑے تھے آج ان کو ہی انٹرنیٹ پر تلاش کرتے ہیں خوشی کس میں ہوتی ہے یہ اب پتا چلتا ہے بچپن کیا تھا اس کا احساس اب ہوتا ہے جب ہم اپنے شرٹ میں ہاتھ چھپاتے تھے اور لوگوں سے کہتے پھرتے تھے دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاتھ جادو سے غائب کر دیئے جب ہمارے پاس چار رنگوں سے لکھنے والی ایک گلم ہوا کرتی تھی اور ہم سب کے بٹن کو ایک ساتھ دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے جب ہم دروازے کے پیچھے چھپتے تھے تا کہ اگر کوئی آئے تو اسے بھو کر کے ڈرا سکے جب آنکھ بند کر کے سونے کا ڈراما کرتے تھے تا کہ کوئی ہمیں کوت میں اٹھا کر بستر تک پہنچا دے سوچا کرتے تھے یہ چاند ہماری سائیکل کے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے فریج آہستہ سے بند کر کے یہ جانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس روشنی اس کی روشنی کب بند ہوتی ہے بچپن میں ہم سوچے